ایوہ نبی علیہ ماتوحرم احلاللہ حلاللک ایک عجیب کوڑی لاتے ہیں وہ کہا کیا لاتے ہیں اب آپ یہ سنیے ذرا یہ آیت جو ہے یہ آیت ہے جس کی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اگر احادیث سے پتہ چلے یہاں تو حرام کو حرام کر رہا ہے ہمیں کیسے پجلے کیا حرام حلال کو حرام کر لے نبی نے اپنی ازواج کو خوش کرنے کے لیے یہ ان کا سوال ہے کہ اے نبی تو حلال کو حرام کیوں کر رہا ہے اپنی ازواج تو راضی کرنے کے لیے اچھا اب آپ سے سوال ہے کیا چیز وہ ایسی چیز کر رہا تھے کیا تھا وہ جس کی انہوں نے حلال کو حرام کر لیا وہ تو شہید کی بات کر رہا ہے نا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ شادیش ہو جائے آپ کی بیوی اگر آپ ایسا حلال اللہ نے آپ کو اجازت دیا آرڈر دیا کہ آپ ایسا کام کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کرنے جائے آپ کو بیوی کو بھولا لگ جائے گا وہ کون سوال ہے وہ کیا چیز ہے اس کیوں نے پلیز بولے نہیں پلیز پلیز ایسا میں ایک سوال کر رہا ہوں ہاں آپ سوال میں سوال جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو نہیں نہیں کون کون فیڈنس میں لے ہوئے جو صحق بلتا ہو آپ ایک شادیش آدمی ہے آپ کو اللہ دوسر دوسر دیگی پہ بات کرنا چاہے دیکھا آپ نے بات تیاروں کے سن ایک دیر ہو جائے آپ نے جواب دی دی ہے نا اب وہاں پر آپ نے شہید کیا شہید کھانے کون اس کو حلال کو عرام کرے گا آپ دیکھیں وہاں حدیث میں لکھا ہوئے شہید میں نے جواب دی سوال کیا آپ نے بتا دی ہے دوسری شادی اور آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیا کر نہیں آپ کی دوسری شادی ابھی ٹرائی سوچا آپ نے سنی یہ بات کہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کیا چھپا رہے ہیں عورت کو کیا برا لگتا ہے کہتے ہیں کہ عورت کو کیا برا لگتا ہے عورت کو یہی بات بری لگتی ہے نا کہ اس کے خوابین اس کی موجودگی میں جب وہ دوسرا نکا کرے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے یہ چیز تھی چھپانے کی حالانکہ یہ بات قرآن کریم کی روح سے ہی بالکل غلط ہے یہ بات ان کی بالکل جو ہے پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی بلکہ یہ ان کی اپنی غلط تفسیریں جو یہ قرآن کی آیت کو غلط استعمال کر رہے ہیں اپنے مطالب کے حوالے سے کیوں قرآن مجید نے اس بات کا واضح ذکر سورہ احضاب میں کر دیا ہے کہ عورتوں سے نکا جو نبی علیہ السلام کے پاس پہلے عورتیں تھی اس کے بعد اللہ تعالی نے مزید عورتوں سے نکا تو پہلے ہی نبی علیہ السلام کے لئے حرام کر دیا تھا قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے اس کا ذکر جو ہے سورہ احضاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 52 ہے لا يحل لکن نساء من بعد و لا ان تبدل بہن من ازواج لا يحل نہیں ہے حلال لکا یہ کا مخاطب نبی علیہ السلام سے کیا جا رہا ہے نہیں ہے حلال اے نبی آپ کے لئے دوسری عورتوں سے نکا حلال نہیں ہے اگر جو موجودہ بیویاں ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بیویاں آپ کو اچھی لگ جائیں کوئی عورتیں اچھی لگ جائیں ان کا حسن و جمال آپ کو اچھا لگے تو فرمایا کہ آپ ان سے نکا نہیں کر سکتے لا يحل لکن نساء آپ اور دیگر عورتوں سے نکا نہیں کر سکتے اللہ سوائے ما جو ملکت یمینو کا جو تیرا دانہ ہاتھ مالک ہو وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِرُ وَقِيبًا اور اللہ تعالی ہر چیز کا خوب نگہبان ہے اس آیت کے اندر تو اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ السلام آپ اب نکا نہیں کر سکتے تو وہ بات کہاں سے آگئی جو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر باتیں نکا کا چھپایا تھا اور نفذ نکا کا مسئلہ تھا کہ ایک عورت جو ہے اس کو پسند نہیں کر رہی تھی نبی علیہ السلام کی بیویاں پسند نہیں کر رہی تھی کہ آپ سے سم دوسرا نگاہ کریں ازائنِ گرامی یہ بات تو بالکل غلط ہے یہ قرآن ہی کے خلاف ہے اور ویسے بھی محمد شاک صاحب آپ اس بات کو تو خوبی جانتے ہیں اور آپ خود بھی اس بات کو پیش کرتے ہیں قرآنِ مجید کی سورہ نصہ سورہ نمبر چار کی آیت نمبر ایٹی ٹو کہ کیا بات ہے کہ یہ قرآن کے اوپر ہور فکر کیوں نہیں کرتے اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں شدید اختلاف ہوتا اب دیکھیں یہ جو تفسیر آپ نے کیے نا یہ اللہ کی طرف سے نہیں اس میں شدید اختلاف آگیا ہے اختلاف کیسے آگیا ہے آپ نے جو تفسیر کیے سورہ تعریب میں کہ نبی رسم نکاح کرنا چاہتے تھے تو یہ بات سورہ آزاب سورہ تیس کی آیت نمبر ففٹی ٹو کے خلاف ہے کیونکہ یہاں تو اللہ نے منعی کر جاتا کہ آپ نے نکاح کرنا ہی نہیں ہے جب کرنا ہی نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ نکاح کیسے کریں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ محمد شیخ صاحب آپ اپنی تفسیری جو بیان کرتے ہیں یہ امت کے اندر اختلافات کو پیدا کر رہے ہیں امت کے اندر ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے امت کے اندر ایک نئی غلط سوچ پیدا ہو رہی ہے میں آپ سے ایک آخری بات کتا چلوں آخر آپ کو پریشانی کیا ہے اللہ کے رسم کی بات کو مانتے ہوئے بتائیے آپ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے آپ کو کیا پریشانی ہے کہ آپ اللہ کے رسم کی بات کو کیوں نہیں مانتے قرآن نے یہ کہا نبی آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا آپ کیوں نبی علیہ السلام سے کتاب نہیں سیکھتے بتائیے آپ کیوں نبی علیہ السلام سے حکمت نہیں سیکھ رہے اللہ کی رسم کے حدیث کے اندر جب جاتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر ایک سا لے کر جو تین تک جو آیت کے جو نزول ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد پی کر جب امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ علیہ السلام آپ یہ کون سا درکھا کر آئے کہ آپ کے مو مبارک سے جو ابو آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو شہد پی آتا تھا اب اللہ کی قسم اب کبھی بھی شہد نہیں پیوں گا اس بات کو چھپایا تھا اور یہ مسئلہ تھا جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے نکاح کا ہرگیز مسئلہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اب کونسی عورت روکے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن نے تو یہ کیا دی قرآن نے تو منع کر دی ہے کہ آپ آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے تو پتہ چلا یہ بات نکاح کی نہیں ہے کوئی اور مسئلہ ہے اور وہ کونسا مسئلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے کہ اللہ کے نبی قرآن سمجھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا آپ کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسئلہ شہد کا تھا لہٰذا میں محترم ناظرین اکرام سے گزارش کرتا ہوں محمد شیخ کے فاسد عقیدوں سے بچے اور ان کی جو ہے نا کٹ جہتیوں سے بچے اور اس قسم کی تفسیر ہرگز مت کریں جو امت کو گمراہی کے کٹھیرے پر کھلا کرتی ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر و مددگار ہو سبحانک اللہمہ و بحمدک شواللہ الہیلہ انتاستفہ و تولے